اس ویڈیو میں میں ریویو کرنے والا ہوں یونیورسٹی کی ایک ایپ کی جو کہ آئی یو بی پورٹل آل ان ون کے نام سے بنائی گئی ہے آل ان ون کیوں کہا گیا ہے کیونکہ اس میں ہر وہ فیچر ہے جو آپ کو الگ الگ سے جا کے یوز کرنا پڑتا ہے وہ کس طرح سے جیسا کہ ابھی کرونا کے اندر سب کچھ آن لائن سسٹم ہو گیا تھا تو جو نورمل سٹوڈنٹس تھے جن کو ٹکنولوجی کی اتنی نولی نہیں تھی تو ان کو کیا تھا کہ می آئی یو بی یہاں کہ لو ای پورٹل اور ایلم ایس ان کو سمجھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا یوز کرنے مسئلہ ہو رہا تھا جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ می آئی یو بی کی ایپ ہے یہاں پہ پڑی ہوئی جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک دو سٹوڈنٹس کے علاوہ کسی نے ٹرائی کیا ہوگا اس کو یوز کرنے کا وہ سب کے سب بروزر سے یوز کرتے ہوں گے کیونکہ وہاں سے زیادہ آسان ہے لیکن یہ والی اس سے زیادہ آسان تھی اس کے علاوہ یہاں پہ کیا ہے می آئی یو بی جو کہ یونیورسٹی والوں نے ایپ بنائی ہوئی ہے وہ آپ یہاں سے یوز کر سکتے تھے اور اس کے علاوہ جو تھا ایپورٹل نیو یوزر کے لیے جو تھا یا نیوڈ میشن جب کروانا ہوتا تھا تو ایپورٹل سے وہ سارا کچھ ہوتا تھا وہ آپ کو بروزر سے یوز کرنا پڑتا تھا اس سب کو دیکھتے ہوئے اب یہ ایک ایپ آئی ہے آئی یو بی پورٹل کے نام سے تو اس کے اندر کیا کیا فیچرز آپ کو ملیں گے اور یہ آپ کو کیوں انسٹال کرنی چاہیے یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اور اس کو آپ بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور بہت سارے فیچرز آپ کو سامنے ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ آپ ایک کلک کے اوپر آپ جو ہے ایکسیس کر سکتے ہو ان سب فیچرز کو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پر میرے پاس ایک ایپ ہے آئیو بی پورٹلز کے نام سے جو کہ آپ کو پلے سٹور پہ اویلیبل ہے آپ بہت آسانی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کو میں جب سب سے پہلے اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو سب سے نیچے اس کا ورجن دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ یہ اس ٹائم کون سا ورجن چل رہا ہے یہ اس ٹائم نائنٹین ورجن چل رہا ہے اور یہ زیرو سے سٹارٹ ہوا تھا بہت ساری اس میں پہلے چیزیں نہیں تھی اور آہستہ آہستہ اس میں بہت ساری امپرویمنٹ کی گئی ہے جو کہ آگے آنے والے دنوں میں ہوتی رہے گی تو یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے فیچر سامنے دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو ای پورٹل میں جا کے الگ الگ سے دیکھنے کو ملتے تھے می آئی ایو بی میں الگ سے ملتے تھے تو اسی طرح اس ایک ایپ کے آئیلین ون کا نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں آپ کو آئی ایو بی کے جتنے بھی پورٹلز ہیں اور باقی جتنے بھی انفرمیشن جو سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے وہ سارے کی سارے اس میں ایڈ کر دی گئی اب اس کو آپ نے سب سے پہلے یوز کیسے کرنا ہے یوز کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دو چیزیں لوگ ان کرنی پڑیں گی ایک اگر آپ نیو سٹوڈنٹ ہے تو آپ ای پورٹل لوگ ان کر لو اگر آپ کا ایڈیمیشن ہو گیا ہے کسی دیپارٹمنٹ میں تو آپ کو مائی آئی ایو بی یا آپ کا رول نمبر جنریٹ کرنے کے لیے بھی آپ ای پورٹل کے طرح یہاں پہ ہی آو گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو لوگ ان کر لینا ہے میں اس کو لوگ ان کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں ای پورٹل پہ جاتا ہوں ای پورٹل پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ جو کیا کرتے تھے کہ نیو سٹوڈنٹ ای پورٹل اور مائی آ یو بی کو اور لیم ایس کو مکس اپ کر لیتے تھے پاسورڈ ان کے الگ الگ رکھ سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے مسئلہ آتے تھے تو آپ ان کو اب کس طرح سے کرنا ہے میں وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے ای پورٹل اوپن کیا یہاں پہ کلک کیا میرے پاس یہاں پہ ای پورٹل کا پاسورڈ ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے اس کو اپنے کروم براؤزر پہ جو گوگ اس کا فون کا اپنا کروم براؤزر ہے اس میں سیو کیا ہوا ہے پاسورڈ کیونکہ میں کمپیٹر پہ بھی اس کو اوپن کرتا تھا اس در بھی تو پاسورڈ سیو کر لیا تاکہ مجھے بار بار پاسورڈ لگانے کی ضرورت نہ پڑے اب میں کہہ کرتا ہوں اس پہ سنگل کلک کرتا ہوں اور اس کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ آوٹو فیل کر دو اس میں فون نے کیا کیا کروم سے پاسورڈ اٹھا کے اس کے اندر آوٹو فیل کر دیا یہاں پہ میرا یوزر نیم بھی آئیڈ کر دیا اور اس یوزر نیم کا پاسورڈ بھی آئیڈ کر دیا میں سیمپل لوگ ان پہ کلک کر دوں گا تو میرا یہاں پہ لوگ ان ہو گیا یہ تو ہے نیو سٹوڈنٹ کے لیے جو کہ آپ نے سب سے پہلے لوگ ان کرنی ہے یہ لوگ ان کرنے کے بعد میں بیک چلا جاتا ہوں بیک جانے کے بعد اب میں نے دوسری چیز لازمی جو لوگ ان کرنی ہے وہ ہے مائی آئیو بھی مائی آئیو بھی میں ایسے کلک کرتا ہوں میرا پاسورڈ آوٹو اٹھا لیا کرون سے اس کے بعد یہاں پہ ریمیمبر می پہ آپ لازمی کلک کر لیجئے گا تاکہ یہ ایپ آپ کے پاس ہمیشہ لوگ ان ہی رہے آپ کے فون میں اس کے بعد میں لوگ ان کرتا ہوں تو اب یہ لوگ ان ہی رہے گی تب تک جب تک میں اس کو خود لوگ آوٹ یہاں پہ کلک کر کے نہ کر دو اب میں بیک چلا جاتا ہوں یہ دو چیزیں آپ نے لوگ ان کرنے کے بعد اب آپ اس میں کسی بھی چیز پہ کلک کرتے ہو تو وہ چیز آپ اکسیس کر سکتے ہو جیسے آپ کو اگر آپ مائی آئیو بھی سے جاتے ہو اور یہ ریپیٹ چلان والا دھونتے ہو تو آپ کو دھوننے میں مسئلہ ہو سکتا ہے آپ اب کیا کر سکتے ہو دو چیزیں لوگ ان کی آپ اب کیا کر سکتے ہو انٹری ٹیس دینا ہے تو یہاں کلک کرو آپ انٹری ٹیس دے سکتے ہو اور زلد دیکھ سکتے ہو چلان جنریٹ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ دوسرے نمبر پہ اب میں آپ کو اس کے فیچرز انٹروڈیوز کروا رہا ہوں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ آنے والے دنوں میں جو اس میں کمی ہے یا جو ایسے فیچرز سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہیں اس کے اندر ایڈ نہیں کیے گے وہ ایڈ کروں گا اور اگر آپ کو کوئی ایسے فیچر نظر آتا ہے جو آپ کو چاہیے اس کے اندر لیکن آپ کو لیڈر سے جا کے اکسیس کرنا پڑتا ہے تو وہ میں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں آپ لائیو چیٹ کے اندر آ کے آپ مجھے بتا سکتے ہو بات ہو گئی تھی انٹری ٹیسٹ کی اب بات کرتے ہیں اڈمیشن کی اگر آپ نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اڈمیشن لینا ہے آپ یہاں پہ کلک کرو گے اپنے ڈیٹا فیل کرو گے آپ کا اڈمیشن ہو جائے گا ہوسٹل کے لیے چلان جنریٹ کرنا ہے جہاں آو گے ہوسٹل کے ساتھ ڈیٹیل مل جائے گی آپ ہوسٹل میں اپلائی کر سکتے ہو می آئیو بھی لوگن کر چکے ہیں لیم ایس لیم ایس کے آئے وہ سسٹم ہے جس کے اندر آپ اسائنمنٹس اپلوڈ کر سکتے ہو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو آپ کو بکس مل جاتی ہیں اس کے آپ کی جتنی بکس ہیں اس میں آپ کا جو ٹیچر ہے روز کا روز جو ہے سلی بس اس میں اپلوڈ کرتا رہتا ہے وہ آپ کو سارا کچھ یہاں سے مل جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کلاس ٹائم ٹیبل ہے آپ کا ٹائم ٹیبل یہاں پہ کلاس کا نہیں پتا آپ کو آپ یہاں کلک کرو فیلٹر کچھ آئیں گے کلاس وغیرہ سیلیکٹ کرنے کا بولے گا وہ آپ کرو گے آپ کو یہاں پہ نظر آجے گا اس کے بعد آجاتا ہے مین چیز پوائنٹ ٹائم ٹیبل یعنی بس کا ٹائم ٹیبل آپ کو اس کے اندر لیٹس ٹائم ٹیبل ملے گا جب بھی اپ ڈیٹ ہوگا اس کے اندر بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور باقی جگہ سے اگر آپ کو کہیں سے مل بھی جاتا ہے تو وہ آپ کو کلیر نظر نہیں آرہا ہوئے یہاں پہ آپ اس کو ریڈیبل ہے تو آپ اس کو سانی سے پڑھ بھی سکتے ہو تو ایک تو یہ بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جن سٹوڈنٹس کے پاس کوئی اپنی سواری کا جو انتظام نہیں ہوتا وہ پوائنٹس یوز کرتے ہیں بسز یوز کرتے ہیں یونیورسٹی کی تو وہ آپ ٹائم ٹیبل یہاں سے دیکھ سکتے ہو ہر بار یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی گاڑی یا کوئی بائک اندر لے کے جانا ہے آپ وہیکل یہاں پہ کلک کر ہوگا اس کا چلان جنریٹ ہوگا سارا پل کر گر کے آپ جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو آپ کے ڈاکومنٹ یہاں پہ پڑے ہیں کلک کر ہوگے سنگل کلک کر ہوگے آپ کے یہاں پہ ڈاکومنٹ نظر آجیں گے اپلوڈ کرنے کوئی اور اپلوڈ کر سکتے ہو یا دیکھنے تو دیکھ بھی سکتے ہو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد سکولرشپ یہاں پہ آپ کو ساری نظر آجیں گے اپلائی بھی یہی سے کر سکو گے اس کے بعد رپیٹ رپیٹ کورس کا ملو ہے کہ اگر آپ کی کوئی بک میں نمبر کم آئے اس کو انپروو کرنا چاہتے ہیں یا رہ گئی ہے اس کو آپ دوبارہ دینا چاہتے ہو جہاں جاؤ گے آپ یہاں پہ سلیکٹ کرو گے تو آپ کو یہاں پہ سارا کچھ نظر آجے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس رول نمبر سلپ جب بھی آپ کی آئے گی یہاں پہ رول نمبر سلپ آجے گی اس کے بعد آپ کو آئی ایو بی کی طرف سے ایک ایمیل ملتے ہیں یہاں پہ ایمیل کا بٹن دیا گیا ہے آپ کا جو رول نمبر ہوتا ہے آپ کی وہی ایمیل ہوتی ہے آپ یہاں پہ جا کے جنریٹ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیٹا جو ہے سٹوریج کا بٹن دیا گیا ہے اس کے اندر کیا ہے انلیمیٹیڈ آپ کو گوگل ڈرائیو دی جاتی ہے جس کے اندر آپ ٹی بی کے حساب سے ڈیٹا سٹور کر سکتے ہو جو یہ صرف آئی ایو بی والوں کو ہی ملے گا سٹوڈنٹس کو جن کے بعد یہ والی ایمیل ہوگی اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں نیچے ہمارے پاس ایک لائیو چیٹ کا بٹن ہے لائیو چیٹ میں آپ کچھ بھی اگر کوئی آپ کی کیوری ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے پوچھ سکتے ہو اناؤنسمنٹ کے اندر آئی ایو بی کی طرف سے جو بھی لیٹس نیوز ہوتی ہے کوئی بھی ایونٹ بغیرہ ہوا ہوتے وہ ساری انفورمیشن آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بیک یہاں پہ آپ کو کونٹیکٹ اور ایمیل کا بٹن مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو پوری یونیورسٹی کے دیپارٹمنٹس کی ایمیل نمبر نام اور یہاں پہ سارا کچھ آپ کو مل جاتے ہیں اب یہاں سے نمبر بغیرہ لے کے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہو تو یہ تھی اس کے فیچر اور اس میں آنے والے دنوں میں اور بھی فیچر ایڈ ہونے والے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس اس میں ایک میں نے چیز نوٹ کی تھی چلان کی چلان آپ یہاں سے جنریٹ کر سکتے آپ کی فیس کا چلان اس کے بعد اس میں اور ایڈ کرنے والا ہوں جو ہے میریڈ لسٹ لگتی ہے وہ بھی یہاں پہ ایڈ کرنے والا ہوں دو دار بیس سے ابھی تک جتنی بھی یونیورسٹی والوں نے اپلوڈ کی ہوئے وہ ساری کساری اس میں آپ کو نظر آئیں گی اور نیو بیجو آئیں گی وہ بھی آپ کو اسی میں نظر آ جائیں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں نیچے اس کے کچھ فیچر ہیں جہاں پہ پرائیویسی پولیسی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو دار بیس میں یہ ایپ بنی تھی اور تب سے چل رہی ہے پہلے لوکل سٹور پہ تھی جیسے اپ ڈاؤن یا ڈرائیو وغیرہ پہ اپلوڈ کر کے ایکسیس کر رہے تھے تو سٹوڈن تو اب یہ افیشلی پرمیشن لینے کے بعد یہ پلیس سٹور پہ اویلیبل ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ایپ کو اس کے بعد ایک مور ایپ کا بٹن ہے اس میں اگر آپ جاتے تو اس کے اندر آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہاں پہ موبائل کے لیے انڈرائیٹ ایپ ایکسٹینشن ہے یہاں پہ کروم ایکسٹینشن جو کہ آپ کو گوگل کروم یا فائر فوکس یا جتنے بھی بروزر ہیں ان کے آپ اگر ویب سٹور پہ سرچ کرو گے آئیو بی پورٹل تو وہاں پہ آپ کو اس کی ایکسٹینشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد یہاں پہ ایک اپ بنائی ہے جو کہ آئیو بی سٹیکرز کے نام سے اس کے اندر یہ جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہیں جس کے اندر اسلامی یا آئیو بی کے ریلیٹڈ جو ہے سٹیکرز ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسے سٹیکرز ہیں جو آئیو بی کے ریلیٹڈ ہیں اور پنی ہیں تو وہ آپ اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں آپ بتا سکتے ہو اس میں وہ ایڈ کر دیے جائیں گے تو یہی تھی اپ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کیا کروگے براؤزر پہ جاؤگے اور یہاں پہ آپ سرچ کروگے یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے جو ہے آئیو بی پورٹلز آئیو بی پورٹلز ڈوٹ بلوگ سپورٹ ڈوٹ کوم کے نام سے ایک چھوٹا سا پیج بنایا ہے جس کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ایپ بھی دی گئی ہے آپ ایک کلک پہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ سوفویر دیا گیا ہے ایک سوسیات بتائی گئی ہیں سوفویر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو کروم کی ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے فیچرز بتائی گئے ہیں اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کچھ یہاں پہ ڈیٹیل دی گئی ہے تو آپ یہاں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہو ورنہ آپ لیگلی طور پہ اگر کرنا چاہتے ہو تو آپ سمپلی افیشل سٹور پہ پلے سٹور بغیرہ پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہو تو یہ ان یوزر کے لیے جن کو ان چیزوں کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ایپ بنائی گئے اس میں ساری چیزیں آپ کو ایک ایپ میں مل جاتی ہیں اس لیے اس کا نام جو ہے آل ان ون اگر آپ پسند آئی ہو تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور فیڈ بیک کے اندر آپ اپنی رائے دیجئے پلے سٹور پہ جا کے آپ کیسے لگی اگر آپ پسند آئی ہے تو آپ اس کو فیڈ بیک کر سکتے ہیں پلے سٹور پہ جا کے اور اپنے دوستوں کے سار شیئر کر سکتے ہیں جو کہ آئیو بی موسیقی